موسیقی ٹکر چلوائے گئے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سکیر کریں لیکن شاید وہ ابھی بھی زرداری صاحب کو سمجھے نہیں ہیں زرداری صاحب نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور ان کا رستہ بھی کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ان کی ویجن کلیر ہے اور ان کے پیچھے ایک سبسٹانشل پولٹیکل فورس موجود ہے سو میاں صاحب نے تو اپنی چوئی نسار صاحب نے جتنی کوشش کرنی تھی اندر سے کروالی لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے اور آگے بھی ناکام ہوگے ہم تو ان کو پہلے سکھاتے رہے ہیں آج یہ پی ٹی آئی سے گلا کرتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ادھر سے آ جاتا ہے تو یہ وزیر اعلیٰ جو ادھر جا کے منارے پاکستان پر بیٹھتا تھا پنکے جلتا تھا تو وہ کیا تھا ادھر کبھی طور پر امپیکٹ یہی آیا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ چینج ہوا امپیکٹ آئی جی کہ اب جو ہے وہ اور نئی میں بات کر رہا ہوں جو خیبر پختونخواہ سے وزیر اعلیٰ صاحب کافلہ لے کے چلے تو یہاں کے وزیر اعلیٰ جو تھے اور وزیر اعلیٰ بھی نالا ہو گئے ان سے بھئی آپ نے خود یہ کیا ہے آپ جب خود ایک چیز کرتے ہو تو پھر دوسرے پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے آپ جس کو خود اچھا سمجھتے ہو وہ آپ کلمہ خود تو پڑھ چکے جب دوسرا پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہو بری بات ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ قیادت دیکھیں تو نوجوانوں کی اگر کوئی قیادت اس وقت پاکستان میں موجود ہے تو وہ بلاور بزرداری بھٹو صاحب کی شکل میں ہے وہ تہلی صاحب تو کلم کرتی ہے کہ نوجوان ہم تو کہتے ہیں بھئی عمران خان صاحب ایک ہیرو اس وقت کرکٹ کے تھے لیکن اگر آپ ایج کی بات کرتے ہیں تو ریالیٹی تو ریالیٹی رہتی ہے دیکھیں سپورٹسمن ہونا اور بات ہے سٹیٹسمن ہونا اور بات ہے پولیٹیشن ہونا اور بات ہے ہم اپنی تمام پولیٹیکل فورسز کا اترام کرتے ہیں تمام ریڈرز کا اترام کرتے ہیں میں اس میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا یہ پبلک میں جج کرنا ہے میں تو اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کی اگر کچھ قیادت نوجوان قیادت موجود ہے تو وہ بلاور زرداری بھٹو صاحب کی شکل میں ہے باقی کہا کہا کلیم کرنا اچھی بات ہے بلکل کریں جی علی صاحب آپ کیا کہیں گے وہ کہیں کہ نوجوان ہماری نوجوان کیا دفعی صرف ہمارے پاس دیکھیں اگر آپ نوجوان پائے کی ایج کہتے ہیں تو آبیسلی بلاور نے جنگس لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی اس وقت مگر نوجوانوں کو اگر اٹریک کونسی پارٹی کرتی ہے ویجن کس کا کرتا ہے تو وہ عمران خان کا کرتا ہے مطلب نظر ہی آتا ہے ام شور بلاور صاحب کی بھی فالوئنگ ہوگی وہ آگئے ہیں مگر یہ بسیکلی سوچ اور آئیڈیا اور جو ویجن ہے جو پی ٹی اے کے اس کی وجہ سے میں آزاد جیتا تھا اور جیت کے میں پی ٹی اے میں آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ جو میرے اپنے آئیڈیلز تھے جس وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا تو وہ مجھے پی ٹی اے کے اندر بہتر لگتے تھے اور عمران خان کی شکل میں ایک صاف ستھرا ایسا لیڈر کہ جو اپنی بات پر کھڑا ہوتا ہے اور جس نے سچائی کی مطلب سیاست بیس سال کی ہے وہ بھی جھکا کبھی نہیں نہ اس نے کبھی کسی سے ڈیل کی ہے ان کے خلاف کوئی آپ کرپشن کی کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں آپ کی سینئے لیڈر سے پی ٹی اے کے ان کے اوپر تا کرپشن کے بہت زیادہ چارجز ہیں نہیں وہ دیکھیں چارجز جو ہیں وہ دو ہی کے اوپر بار بار کہتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب علیم خان تو یہ حکومت ہے مطلب کہ یہ اتنی چیزیں بار بار مطلب کہ آپ کورٹ میں جا کے مطلب کہ ان کو چیلنج کر لیں کورٹ میں تو 1990 سے چیزیں جو چل رہی ہیں ان کا فیصلہ نہیں آیا کورٹ میں تو کورٹ کی تو 20-20-30 سال کے لئے چلیں آپ کورٹ میں نہ بھی جائیں مگر کوئی چیز سامنے تو لے کیا ہے یہ ہم نے بھی اپنی لیڈرشپ سے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ شور مشت ہے تو انہوں نے پھر اپنے سارے جو اساسی ہیں وہ ساروں کو مطلب کلیر لی اپنے ویب سائٹ کے اوپر ڈال کی انہوں نے کہا ہے کوئی چیز ہے تو آپ لائیں سامنے صرف یہ کہہ دینا کہ جی مطلب کہ ان کے خلاف بھی ہیں وہ تو نونلی کے دھول بجاتی رہتی ہے بیکوز ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ بھئی ہم چور ہیں تو باقی بھی تم بھی چور ہو سو اگر وہ تیسر ہے تو وہ بھی چور ہے مطلب کی سیاست کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی انہوں نے ایک دو نہیں چور ہیں نہیں دیکھیں بات اتنی ہے کہ مفامت جو ہے وہ بسیکلی ایک اور چیز ہے کیونکہ آپ تو پارلمنٹ میں آرہے ہیں وہ تو سڑکوں پہ نہیں آرہے آپ کے ساتھ سڑکوں پہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سڑکوں پہ جو گئے ہیں ہم کسی کو مطلب پوچھ کے تو نہیں گئے ہم اپنی پالسی کے تحت گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پاناما ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس سے آپ کا وزیر آزم جو ہے وہ انڈر سکروٹنی ہے اس کے اتنے ایویڈنس جو ہے وہ کلیر ہیں کہ اس کی تحقیقات اور ایک صاف شفاف تحقیقات ضروری ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹی او آرز کی میٹنگز جو تھیں جس میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی ان کے جو سارے اپنا نیشنل سیملی تھے تو وہ چھ ساتھ مہینے کچھ نہیں ہوا اور یہ دیکھنے کے بعد ہم نے پھر پالسی کی کہ ہم کوٹ بھی جائیں گے کوٹ پہلے گئے تو آپ کو پتہ ہے ان کا جواب جو ہے وہ کوٹ کا جو ریجسٹرار اس نے واپس کر دی ہم جب سڑکوں کے اوپر ہم نے جا کے پریشر کیا تو وہ کوٹ جو ہے اس نے بھی پھر کیس سننا شروع کر دیا سو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گورنٹ کی اوپر اور انسٹیوشنز کی اوپر اتنا کے پریشر رکھنا ہے کہ وہ اپنا سیدھا کام کر سکے that is what our job is that is what opposition should be doing اب تحریک انصاف کا کیا پلان ہے کیونکہ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک واضح محقب سامنے آگیا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں رہ کے پارلیمانی سیاسیت ہی کریں گے اور ادھر سے اگر وہ پریشر ڈالنا ہے انہوں نے تو وہ پارلیمنٹ میں رہ کے پاکستان مسلم لیگ نون پر پریشر ڈالیں گے پی ٹی اے یہ اب کیا پالٹیکس کریں گے پی ٹی اے یہ پالٹیکس تو بڑی کلیر ہے ہم سپریم کورٹ میں آلریڈی گئے ہیں چیف جسس صاحب چینج ہوئے ہیں نئی جو ہے وہ اب جانوری کے اندر نئے چیف جسس صاحب آئیں گے تو نئی اپنا وہ بینچ بنائیں گے اور ہم اس کیس کو بھی فالو کریں گے اور ایٹ ڈا سیم ٹائم عوام کے پاس بھی جائیں گے ان کو پھر سے جو اجاگر کریں گے اس پینما کے اوپر جو ایشوز ہیں اور جس طرح وزیر آزم صاحب جواب نہیں دے رہے اور کبھی قطر پہنچ جاتے ہیں پیسے کبھی سعودی ریبیا پہنچ جاتے ہیں کبھی دبائی پہنچ جاتے ہیں تو یہ پوری قوم کو جا کے بتائیں گے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ اسیمبلی میں بھی جواب نہیں دے رہے تو اٹلیس عوام کی عدالت جو ہے اس کے اندر تو جا کے ہم ان کو اجاگر کر سکتی ہیں جو ہمارا کام ہے کہ اٹلیس پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا ضروری ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو وہ ہوں گے ہوں گے مگر آپ کی انسٹیوشنز ہیں ہم اسیمبلی کے اندر ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے ایشوز جو ہیں جو ملک کے مفاد کے اندر ہم ان کو اٹھائیں خوزر صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ لے کے چلے گی یا نہیں چلے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مائنس آصف زرداری کا ایک فارمولا بھی آیا تھا کہ اگر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کمانڈ نہ پکڑیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید کوئی بات ہو سکتی ہے اب تو زرداری صاحب واپس آگئے ہیں اور وہ ڈریکٹ پالٹکس کر رہے ہیں ڈریکٹ بیٹ کے پارٹی کے کمانڈ کر رہے ہیں تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر ہے دونوں پارٹیز آگئے فیوچر میں اس پینما ایشو کے اوپر اور باقی ملکی ایشو اس کے اوپر کیسے چلیں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بزاہ دوں کہ سیاست میں کبھی کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور جہاں تک یہ ابحام یہ جو ہے کہ جی زرداری صاحب شاید پالٹکس سے کوئی لا تعلقی کی ہوئے تھے تو زرداری صاحب پالٹکس میں بالکل ان تھے زرداری صاحب اگر دبائی میں بھی تھے تو وہ ہر چیز پہ اس کی نبس کو سمجھے ہوئے تھے اور ہر چیز کے بارے میں وہ آگاہ تھے اور ہر چیز کے بارے میں فکر مند تھے یہاں ان کا آنا ایک خوش آئین چیز ہے دیکھئے یہ پاکستان جو ہے یہ تمام پلٹیکل پارٹیز کا ہے یہ تمام پلٹیکل سوچ رکھنے والوں کا ہے یہ ان کا ہے جو محبے وطن پاکستانی ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بستے ہیں یہاں پاکستان پیپلس پارٹیز واحد جماعت ہے جو ان لوگوں کے ساتھ جینا بھی جانتی ہے اور اپنی جان بھی دینا جانتی ہے واحد ہماری لیڈرشپ نے جان دی ہے تو یہ زرداری صاحب کا یہاں آنا ایک خوش آئین چیز ہے اور یہاں پر آپ کو جمہوری ادارے مضبوط نظر آئے ہوتے آئیں گے اور جو کرپشن کے ایلمنٹ ہیں وہ آپ کو کمزور ہوتے نظر آئیں گے زرداری صاحب کہنے کے بعد ادارے مضبوط ہوں گے جی بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ ادارے فعل ہو کے زرداری صاحب نے پھر کافی گیر نہیں کرنے دیکھیں زرداری صاحب نے خود سفر کیا گیارہ سال جیل میں رہی ایک مقدمہ ثابت نہیں ہوا اور ایک ایسا مقدمہ بنایا جس پہ شاید شرم آنی چاہیے یہ جو آج کے ہمارے دوست ابھی وہی چیز کرنا چاہ رہے ایک ٹی وی چور پکڑ کے کہا کہ جی وہ ڈرگ ڈیلر تھا اور وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ یہاں سے سمگلنگ کرتا رہا ایک ٹی وی چور پکڑ کے اور اس کے بعد اس انسپیکٹر نے بیان دیا اسی عدالت میں گیارہ سال بعد جا کے کہ جی یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا مجھے اوپر سے ایساہب الرحمان جو سیف الرحمان تھا اس نے کہا تھا کہ یہ مقدمہ بناو دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنا مقدمہ تاریخ کے ذمہ دیتی ہے پیپلز پارٹی تاریخ نے پیپلز پارٹی کو آج تک اگر ابھی بھی نالا رکھتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے تو بھٹو صاحب نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ تم مجھے عوام کے دنوں سے نہیں نکال سکتے زیاؤلہ کو کہا تھا انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا زیاؤلہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا اور میں تس سے ایک ایک لہو کے کترے کا حساب لوں گا یہ تاریخ کی باتیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں ڈرتے ہیں کہ ہمیں مچھر کاٹتے تھے ہمیں جیل سے نکال لیجی ہمیں سعیدی عرب کے محلوں میں لے جائیے اور معافی نامیں لکھ کے دے دیں یہ وہ لوگ ہیں جو دیوانے ہیں جو اپنی باکس سے آگے کا سوچتے ہیں جو عوام کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں پانچ سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جی پانچ سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پانچ سال میں پیپلز پارٹی نے کیا کوئی ایک سکارہ میں بتاتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کون سا ایسا صدر اس ملک میں آیا ہے جس نے اپنے اختیارات وزیر اعظم پارلیمنٹ کو واپس کیے ہو سن لیجئے سارے اختیارات واپس لیتے ہیں پھر کون سا ایسا یہاں پر آیا جس نے صوبوں کو اختیار دیا کون سا ایسا آیا جس نے آئین میں وہ رستہ بند کیا کہ کوئی تعلی آزمہ نہ آسکے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سنتالس سے لے کر اپنا گلگت برگستان کو صوبے کا دردہ درہا اسی طرح آپ خیبر پختون خواہ اپنا نام مانتا تھا آپ سنتالس سے لے کے اب تک تو حل نہیں کر سکے تھے سر وہ تو ہزارہ والے بھی کھانگ رہے تھے ہم نے کہا ساؤس پنجاب کا نعرہ دیا ہم نے ساؤس پنجاب کا نعرہ دیا پنجاب دیکھئے پنجاب کے اندر حکومت نون لیگ کی تھی نون لیگ نہیں چاہتی اگر نون لیگ بنا دے تو نون لیگ تو صرف لاہار کی حد تک رسٹرکٹ ہو جائے گی دیکھیں ان کی گمکس نہیں چلیں گی وہ ان کی جو گمکس ہیں جس طرح سے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ نہیں چلیں گی یہ تو رسٹرکٹ ہو جائیں گے تو اس لیے یہ آپ اس چیز کو اس طرح مت دیکھئے پیپلز پارٹی اگر آج جمہوریت چل رہی ہے اگر آج کوئی تعلی آزمہ نہیں آرہا تو یہ قربانی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اس ملک کے لوگوں کو جمہوریت سے کیا پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں اس ملک کے لوگوں کو دنیا میں کہیں دنیا میں چلے جائے آپ ایک سٹرگل ہوئی ایک جنگ لڑی گئی طلبہ نے اپنی جنگ لڑی بھکلا نے اپنی جنگ لڑی اسی طرح اور تمام سیگمنٹ اپ دو سوسائٹی تھے ان سب نے اپنی جنگ لڑی جنگ لڑنے کے بعد ہی کچھ ملا لیکن اس کی بنیاد پارلمنٹ سے بنی اس کی بنیاد بنی آئین ستر سال ستر سال کے اندر اس جمہوریت سے کیا پیدا ہوئے ہیں اکھاڑ کے دیکھا اس کی جڑے کیوں مضبوط نہیں ہوتی پھر لگایا پھر اکھاڑا پھر لگایا پھر اکھاڑا اور بھائی جب اس کو لگا نہیں رہنے دوگے اس کی نشن مانی کروگے تو ڈیموکرٹک کلچر کہاں سے ڈیل اپ لگا اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کی یہ ٹینور آپ پورا کروائیں گے جی میاں صاحب کا یہ ٹینور وہ خود کفیل ہے اس کے اندر وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کا ٹینور مکمل ہو ہم جس قسم کے انہیں دیکھیں سڑکے اور پل بنانے سے آپ کا انڈیا پانی نہیں بھال کر دے گا انڈیا نے جو آپ کا پانی بند کیا آپ اس پہ کیوں مجرم مانا خموشی ہے یہاں جو انڈیا نیجن پکڑے جاتے ہیں اس پہ آپ کیوں چھپیں جب آپ کے خلاف سپریم کورٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے تو آپ کا انٹیری مینسٹر کیوں آکر بولنا شروع کر دیتا ہے بھائی آپ جو کوئٹا کے اندر آتصہ ہوا جو ہمارے بکیل شہید ہوئے انٹرلیکچول زمان پر شہید ہوئے آپ کو تھہرایا گیا کہ آپ کے اوپر یہ عزام آئے دوتا ہے یہ مولی آپ کی طرف آتی ہے اس پہ بھی زد کیے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح نہیں چل سکے گا جیسے یہ اگر کسی کو یہ بھام ہے کہ یہ اس طرح چل سکے گا یہ نہیں چل سکے گا اس طرح سے یہ بادشاہانہ سوچ یہ شہنشاہ واری سوچ جو پہلے بھی انہوں نے ایک ترمیم پندرمی غالباً کی تھی جو ہونے جا رہی تھی جس کے اندر یہ بادشاہ عالم بن کر سلطنت پر رائج ہونے لگے تھے تو وہ بھی نہیں ہو سکی تھی یہ اب بھی نہیں ہو سکے گا تو اب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی فیچر میں کیا مل کے پولیٹکس کریں کہ یہ لیگ کو جو ہے وہ پتہ لگے کیا ہے بات لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کی ہے بات اس ملک کے وسائل کی ہے بات یہاں پر یہ ایسے کلچر ڈیولپ کرنے کی ہے جو جس کے اندر ہم ہیومن بینگز کو سپیس دے کہ وہ بریڈ ہو اور اس ملک کو آگے ایک قوم بن کر لے کے جائے تو وہ اس کے لیے ہم ہر پولیٹکل پارٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھنے کو بھی تیار ہے اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام لیڈرز کا کراسٹ بورڈ کرتے ہیں ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ اگر خدا را خاصتہ بیمار ہو جائے کوئی تو ہم کہیں جی وہ بھاگ گیا ملک میں نہیں آئے گا ہم تو ان کے لیے بھی دعا کو ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک کلچر بریڈ کرنا پڑے گا اچھا مجھے خود صاحب یہ بتریے گا کہ میہ صاحب کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے الگیشنز لگائے کہ جی ان کو ایک جہاز لینے گیا اور یہ لندن چلے گئے زرداری صاحب جو ہے وہ بھی ڈاکٹرز کا سنے ہے کہ ڈاکٹرز کی وجہ سے ہی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میہ صاحب بھی جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے ہم تو اتراز نہیں ہم تو اتراز نہیں کرتے بھئی آپ جہاں دیکھیں پارٹی نے تو یہ کہا کہ وہ چلہ کاٹنے گئے تھے اسی کے بعد سارے واقعات شروع ہوئے دیکھیں اسی کے بعد سارے واقعات شروع ہوئے پاکستان کے اندر اسی کے بعد کشمیر کے اندر اسی کے بعد آپ کے بارڈرز کے اوپر لڑائی چھڑ گئی اس کا مطلب ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نوری پانچبلی اور پھر اب سپیشلی آپ سپریم کورٹ کی رپورٹ پڑھ لیجئے جس پہ یہ بہت نالا ہوئے یہ بہت خفا ہوئے اس کے اوپر انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ تک جا کے کی جو انہوں نے نبوے کے دیائی میں کی تھی اس وقت فیزیکل اسالٹ کیا تھا اب انہوں نے وربل اسالٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر تو یہ کیا سیکونس ہے یہ کیا چین او فرمنٹس ہے یہ کیا بتاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ آپ کے کیک کٹنے کے لیے سالگراؤں پہ وہ بغیر ویزوں کے پاکستان کے اندر آتے ہیں اور اگر یہاں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو آپ جا کر یو انہوں میں بھی وہاں پر دنیا ساری میں ڈپلومیسی نہیں کرتے اتجاج نہیں کرتے سپیچ کر کے آ جاتے یہ وہ چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہتا وہ اپنی جگہ پہ ہے دیکھیں پارلمنٹ کے اندر ابھی بھی ہمارا اتجاج وہاں پہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جس طریقے سے یہ بادشاہت کر رہے ہیں ہم اس بادشاہت کو نہ مانتے ہیں اور نہ اس کو چلنے دیں گے پاکستان کے عوام نہیں چلنے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جارہی ہے پارلمنٹ میں جا کے آپ تھوڑے دن انتظار کرنیجئے آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جارہی ہے جی علی صلی اللہ علیہ وسلمان صاحب اب جو گرینڈ الائنس کی باتیں تھیں میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریکن صاحب چلے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریکن صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی دیکھیں بات اتنی ہے ان کا اپنا منشور ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہمیں بیسیکلی جو چیز دیکھنے والی ہے جو چند اس ملک کے امپورٹنٹ ایشوز ہیں at least اس کے اوپر ہمیں مطلب کہ we should be very clear and we should be together on these کیونکہ اس سے گورنمنٹ کے اوپر اور پریشر ہوتا ہے اگر ایک پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ذرا مطلب سائد دے دے تو پھر obviously مطلب کہ اس طریقے سے تحریکیں جو ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتی so پی ٹی جو ہے وہ تو آپ کو میرا خیال ہے کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو day one سے اصل opposition کا جو رول ہے وہ کر رہی ہے وہاں کوئی ان پر allegation بھی کبھی نہیں لگی and they are totally in line with what the opposition should be doing اب people's party جو آگے کیا کرتی ہے ابھی تک سارے تھی بلاول صاحب جو وہ آئے تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک آغاز کیا even ہماری قیادت پر بھی انہوں نے کیا but at least he was like openly ایک opposition کا رول جو ہے وہ ایک نظر آنا شروع ہوا تھا after very long I don't know how many years جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا اب زرداری صاحب کی آنے کے بعد کیا وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے جس طرح انہوں نے چاہاں demands اور 27 December کی date رکھی تھی تو کیا اس چیز کو وہ آگے لے کے چلیں گے 27th گزر کی چاروں مطالبات نہیں مانے گئے یہ تو clear تھی سامنے گی کہ noon league نے گھٹنے نہیں ٹکے اور اس کے result یہ ہوا کہ پاکستان People's Party سرکوں پہ نہیں آئی انہوں نے Parliament میں جانے کا فیصلہ کیا اور جس کو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو مضبوط کیا ہے زرداری صاحب کے Parliament جانے چلے مضبوط تو نہیں آپ کہہ سکتے بغیرہ despondency ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ I think lot of people were expecting کہ 27th کو کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ ہونے جائے گا against the government کوئی long march یا اس طرح کی چیز ہم expect کر رہے تھے but چلے وہ نہیں ہوا آگے دیکھیں گے and we hope کہ basically اس ملک کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ہم party lines کو ذرا دو منٹ پیچھے رکھیں اپنے ملک کے لیے سوچیں تو یہ opposition کا کام ہے جب تو یہ opposition ملکے نہیں کرے گی تو یہ government آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ بادشاہت کر رہی ہیں کہ یہ supreme court کو جواب نہیں دے رہے یہ عوام کو جواب نہیں دے رہے parliament میں انہوں نے آکے مطلب جھوٹ بول ہے مطلب اس سے اس میں کوئی وہاں وہ کوئی بات کر رہے ہیں وہاں اپنا supreme court میں کچھ کر رہے ہیں so what is that is a lie so he has to be accountable for that تو وہ جب تک ان پر pressure جو ہے وہ نہیں ڈالے گا انہوں نے کہا آپ کو مطلب کہ جواب دے رہے دینا یہ institutions وہ تو صرف اپنا time بائے کر رہے ہیں خوصر صاحب علی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا نواز شیف صاحب نے parliament میں جھوٹ بول ہے اب زرداری صاحب سچ گلوالیں گے ان سے دیکھیں پارلیمنٹ میں چلے گے نا وہ سچ ایک ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتا ان کے تمام بیانات ان کے تمام statements پوری فیملی کی پھر ان کا assembly میں بیان اور پلاس جو سپریم کورٹ کا سامنے موقف ہے وہاں کے وکیل نے کہہ دیا کہ جی وہ parliament میں تو ایسی بات ہوتی ہے which means کہ یہ parliament کو rubber stand سمجھتے ہیں یہ parliament کو کہتے ہیں اس میں جو بات ہوگی وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی parliament میں جاتا ہے یہ ان کی parliament نہیں ہے اس کے اندر ہم نے پہنے دن سے اعتجاج کیا تھا لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم وقت آنے پر اپنا موقف بتائیں گے وقت آنے پر ہم اعتجاج کریں گے تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں چلے نہیں دیا گیا لیکن آپ کے پر ازام کو آج بھی لگتا ہے کہ پیپس پارٹی کی جو اپوزیشن میں رہنے کے باوزت ہم دردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں ہماری ہم دردیاں نون لیگ کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارا آئیڈیالوجی پولز پارٹ ہے ہمارا کبھی بھی کسی ہمارا کبھی بھی کسی ایسی تنظیم سے کبھی بھی کسی ایسے اس سے رابطہ نہیں ہوا ہم نے کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کی جس کے اندر ہم صوبائیت کا نالہ لگائیں ہماری سیاست جو ہے وہ وفاق کی سیاست ہے ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے ہماری سیاست کیسان کی سیاست ہے غریب آدمی کی سیاست ہے ہماری سیاست جو ہے وہ سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ نہیں کرتی سیگمنٹ میں بلکہ یونائٹ کرتی ہے اور جو دو طبقات گنے جاتے ہیں سوسائیٹی کے ان کے درمیان ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری پولیٹکس کوئی ایسی ان کے ساتھ میچ بھی نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی نے نہ کبھی عدالتوں پر عملہ کیا ہے نہ پیپلز پارٹی نے کبھی برملہ اس طریقے سے جھوڑ بولا ہے پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس کا اتصاب ہوا ہے ان کا کبھی اتصاب نہیں ہوا تو ہماری سیاست ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے ہماری سیاست نہ ان کو مضبوط کرنے کا پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے لیکن جمہوریت کے لیے جس کے لیے ہمارے لیڈروں نے شہادت دی قربانی دی اس مٹی سے ان کا خون گرا اس مٹی کے اوپر اس مٹی میں ملا ان کا خون اس کو ہم جو ہے فراموش نہیں کر سکتے ہم جمہوری اداروں کو اس پارلمنٹ کو مضبوط ہو دونا دیکھنا چاہتے ہیں افراد کو نہیں اشخاص کو نہیں چہروں کو نہیں ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں اور وہ فلسفہ ہمارا آج بھی اسی طرح موجود ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک پوری ایک سوچنل یلغار کی لیکن تب بھی اس کو ختم نہیں کر سکے اور یہی وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو بھی کر لے پیپلز پارٹی پھر اٹھارہ سیٹوں سے چلتی ہے تو اٹھارہ سے پھر آپ باؤنس بیک کرتی ہے اور گورنمنٹ میں آ جاتی ہے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس جمہوریت اور اس وفاق کیا سمبل ہے تو اس لئے یہ ایک امپریشن جو تھا یہ آپ کو اگلے چند دنوں میں ڈسپیل ہوتا نظر آئے گا کہ جی نون لیکی کے ساتھ کوئی فرنڈلی آپوزیشن نہیں ہماری کسی ایسے شخص یا ایسی جماعت یا ایسی آئیڈیولوجی سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی جن میں جمہوری رویہ نہ ہو بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت دیا میں ناظرین آج کی پروگرام سے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے ہوتھ حیدر ایاد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ